بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے ہم ایک نئی ویڈیو سریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ گائیڈ کریں گے ایک اس طریقے سے اوپن بورڈ سوفیر کا استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن لیسن تیار کر سکتے ہیں یہ بات آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں کہ آن لائن لیسن موجودہ دور کی سب سے اہم ضرورت ہے اور اب یہ باقاعدہ طور پر ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کا حصہ بھی ہے تو ان باتوں کو مدنازہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ سریز آپ کے لئے ڈیزائن کی ہے آئیے اپنے سسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی آن لائن لیسن پلیننگ کرنے جائیں تو اس کے لئے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیک کو سیلیکٹ کیجئے آپ ایک کی وقت میں کئی سارے سبجیکٹ کو فالو نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کوئی اسپیسیفک سبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لیجے سیلیکٹ کرنے کے بعد جو سب سے اہم سٹیپ ہے وہ ہے کانٹینٹ کالیکشن اینڈ کرییشن آپ جتنا اچھا کانٹینٹ کالیکٹ کریں گے اور آپ جتنا اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں گے تو وہ کانٹینٹ آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اتنا ہی اچھا اور اٹریکٹیو لیسن تیار کر سکتے ہیں اور آپ کا لیسن جتنا اچھا اور جتنا اٹریکٹیو ہوگا وہ اسٹیوڈنٹ کے لیے اتنا ہی فائدے مند رہے گا ایک تیچر کا گول ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات اسٹیوڈن تک منتقل کر سکے اور آپ کے اس اٹریکٹیو لیسن کی مدد سے اسٹیوڈنٹ آپ کی بات کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں تو وہ کون سے مراحل ہیں کہ جن پر سے گزر کر آپ اس سوفیر کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن لیسن کو تیار کر سکتے ہیں وہ اسٹیپ یہ ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بک اور نوٹس میں سے وہ ایمیجز کھیج لیجئے کہ جو آپ آج کے لیسن میں استعمال کرنے والے ہیں پھر آپ ان ایمیجز کو اپنے کمپیٹر میں ٹرانسفر کر دیجئے ٹرانسفر کر دینے کے بعد ان ایمیجز کو آپ سوفیر میں ارینج کیجئے یہ کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اس ہی ویڈیو میں گائیڈ لائن فرام کریں گے then finally آپ نے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے اور ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو کسی فینسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سوفیر میں ہی option available ہے جس آپ کو مایکروفون کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جب آپ ریکارڈنگ کر چکے ہوں تو پھر ہم فائنلائزنگ کے جانے پڑھیں گے فائنلائزنگ میں سب سے پہلے آپ اپنی ریکارڈ کردہ فائل کو save کر لیجئے جب آپ فائل کو save کر چکیں گے اس کے بعد ہی جا کر آپ اپنی فائل کا ریویو کر سکتے ہیں کیا آپ نے جو لیسن تیار کیا ہے وہ آپ کے توقعات میں مطابق ہے کیا اس میں کچھ changes لانا ہے یا ویڈیو کے کسی پارٹ کو crop کرنا ہے یہ تمام تر step آپ review والے حصے میں کریں گے اور review کرنے کے لیے فائل کو save کرنا سب سے پہلا عمل ہے then finally آپ اس کو upload کر دیجئے اور student تک پہنچا دیجئے تو چونکہ ہمارا یہ system دو method کے اوپر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے method کو سمجھنے جا رہے ہیں جس میں جس software کو ہم استعمال کریں گے وہ ہے open board تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ software آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ google پہ جائیے اور google پہ open board لکھ کے سرچ کیجئے پہلی heading کی سب heading میں download کا option موجود ہے اس link پہ آپ click کیجئے click کرنے کے بعد ایک page open ہوگا کہ جس میں آپ windows والے version پر click کر کے اس software کو download کر لیجئے جب software download ہو جائے گا تو آپ کے پاس آپ کے computer کے download folder میں آپ کے سامنے وہ software آ جائے گا اس کو double click کر کے open کیجئے open کرنے کے بعد جس آپ next کرتے چلے جائیے وہ software install ہونے کے جانب آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے بعد آپ کے لئے desktop shortcut کے اوپر check کر دیجئے تاکہ اس software کا ایک shortcut آپ کے پاس desktop پر آ جائے اور بار بار اس software کا open کرنا آپ کے لئے آسان رہے اس کے بعد آپ پھر install کے button پر click کیجئے یہ progress بعد جب تک complete ہوگی تو اس وقت تک آپ کو اس software مکمل طور پر install ہو جائے گا اور install ہونے کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ کیا آپ اس software کو اسی وقت launch کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو uncheck کیجئے اور uncheck کرنے کے بعد finish کے button پر click کر دیجئے تو یوں اس طریقے سے آپ کو یہ software آپ کے computer میں install ہو جائے گا اور install ہونے کے بعد desktop پر دکھائی دینے لگے گا تو installation complete ہو جانے کے بعد یہ software کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا آئیے اس software کا screen preview دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں یہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دیگر software کی برعکس یہ software full screen پر open ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس software کے open ہوتے ہوئے آپ کسی دوسرے software کو نہیں چلا سکتے یہ بلکل اس طریقے سے ہے جس طرح آپ game کھیلتے ہوئے کسی دوسرے software کو use نہیں کر سکتے تو open board software full screen پر open ہونے والا ایک software ہے آئیے اس کا screen preview لے لیتے ہیں اور اس کا introduction دیکھ لیتے ہیں تو یہ software کی main screen ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ software full screen کے اوپر preview ہے اور سب سے اوپر جو بار موجود ہے اس کو ہم menu bar کہتے ہیں جبکہ bottom میں جو ایک بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم tool bar کہتے ہیں tool bar میں سب سے اہم tool ہمارے پاس pen موجود ہے اس کے مختلف colors بھی available ہیں جیسے کہ اس وقت یہ red color پر ہے میں چاہوں تو اس کی thickness بھی بڑھا سکتا ہوں یہاں یہ option اس کے لیے موجود ہے اور مزید thickness بھی بڑھا ہی جا سکتی ہے اسی طریقے سے color changing کا option بھی موجود ہے کہ میں مختلف colors میں اس pen tool کو استعمال کر سکتا ہوں یہاں eraser کی مدد سے میں اس کو erase بھی کر سکتا ہوں اور erase all کی button کی مدد سے تمام کے تمام pen کا لکھا ہوا content میں erase بھی کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میں پاس highlighter pen ہے اور highlighter pen کی مدد سے میں چیزوں کو highlight کر کے display کر سکتا ہوں اس میں بھی میرے پاس مختلف thickness کے option موجود ہیں میں اپنی مرضی کے اعتبار سے thickness select کر سکتا ہوں اور چیزوں کو highlight کر کے بیان کر سکتا ہوں ایک اور سب سے اہم tool جو tool bar میں موجود ہیں وہ ہے laser light کا laser light tool کی مدد سے میں نشاندہ ہی کر سکتا ہوں کہ میں کس line یا کس paragraph کو بیان کر رہا ہوں آئیے اب ہم images کو import کرتے ہیں اور images کو import کرنے کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان tools bar کا استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ کیا method ہے کہ جس کے ذریعے ہم screen recording voice over کے ساتھ کر کر اپنے lesson کو تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں clear screen کر دیتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ اس software سے باہر آنے کا طریقہ تھوڑا سا unique ہے وہ unique طریقہ یہ کہ آپ show desktop کے وٹن پر click کریں گے تو آپ desktop پر واپس آ جائیں گے اور پھر tool bar ابھی بھی ہمارے سامنے available ہے تو آپ سب سے پہلے والے option پر click کریں گے تو آپ دوبارہ اپنے software پر return آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ switch کر سکتے ہیں software to desktop اور desktop to software تو آئیے کچھ images کو یہاں import کرتے ہیں import کرنے کے ساتھ ہم باقاعدہ ان tools bar کا استعمال کرتے ہیں وہ online lesson کو بنانے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ ہم نے آپ سے discuss کیا تھا کہ online lesson بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو book اور notes میں سے images کھیچنا ہے اور images لینے کے بعد اسے computer میں transfer کرنا ہے تو میں نے بھی یہی کیا ہے کہ images لے کے اسے computer میں transfer کر دیا ہے میں کروں گا یہ کہ کسی بھی ایک photo کو یا ایک image کو click کروں گا click کرنے کے بعد میں اس کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد میں instruction دوں گا کہ مجھے open board software پر واپس جائے جائے میں software میں واپس آ جاؤں گا یا تو میں open board کے option پر جا کے paste کر سکتا ہوں یہاں یہ paste کا option موجود ہے یا پھر میں control v دبا سکتا ہوں پھر میں یہاں paste کے option پر کلک کر رہا ہوں تھوڑا سا wait کریں گے اور wait کرنے کے بعد وہ image ہمارے سامنے یہاں display ہوگی اچھا ہم جو بھی image اس software پر import کریں گے تو وہ center میں آئے گی تو اس ویسے ہم کیا کریں گے کہ ان images کو displace کرتے رہیں گے تاکہ نئی آنے والی images کو ہم بہ آسانی ایک اچھے انداز سے sequence سے arrange کر سکیں تو میں تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں اور zoom out کرنے کے بعد cursor کی مدد سے اس کی position تھوڑی سی change کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ میں show desktop کر کے اپنے folder پر واپس آوں گا ایک اور image کو copy کر لیتا ہوں اور پھر copy کرنے کے بعد دوبارہ میں software پر واپس آوں گا control v یا paste کے option کو کلک کروں گا تھوڑا سا wait اور پھر wait کرنے کے بعد یہ image میرے سامنے آ جائے گی اس کو یہاں ایسے arrange کر لیتا ہوں میں کیونکہ میں اس کے ساتھ notes کو بھی arrange کروں گا تو یہ دو images تو آگئی book کی اب میں کچھ images notes کی یہاں upload کر لیتا ہوں یعنی import کر لیتا ہوں تو میں چاہوں تو ایک اور میں دو images بھی import کر سکتا ہوں اس کے لیے میں دونوں کی selection کرنے کے بعد copy کروں copy کرنے کے بعد یہاں اوپر option میں موجود switch to software یعنی switch to open board پہ جا کے میں control v کر دوں گا تو control v کی مدد سے یہ دونوں images یہاں import ہو جائیں گی مجھے یہاں پتا ہونا چاہیے کہ پہلا page کون سا ہے اور دوسرا page کون سا ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس کو arrange کروں گا تو اس طرح سے یہ میرے پاس arrangement ہو گئی جب میں تمام تر arrangement کر چکا ہوں تو اس کے بعد میں تیار ہوں کہ میں اب اپنی voice over کے ذریعے ایک بقاعدہ lesson کو record کر سکوں zoom in اور zoom out tool کی مدد سے میں اپنی مرضی سے page کو zoom in اور out کر سکتا ہوں اور پھر اس کی مدد سے میں پھر اپنے lesson کو آگے proceed کر سکتا ہوں یہ ایک بہتر view آ رہا ہے اب میں بالکل تیار ہوں online lesson کو record کرنے کے لیے تو جب آپ بھی اسی طریقے سے تمام arrangement کر چکے ہوں تو آپ open board کے option پہ جائیے جو کہ سب سے last میں موجود ہے open menu bar کے یہاں پہ podcast کا option موجود ہے آپ podcast کے option پہ click کیجئے یہاں مزید ایک اور بار آپ کے سامنے appear ہو جائے گی اب میں اپنے lesson کو record کرنا چاہوں تو میں یہاں record کے button پہ click کروں گا اور اس طریقے سے یہ recording start ہو جائے گی اب دیکھیں میں نے یہاں recording start کر دی ہے اور جس طریقے سے میری voice computer تک پہنچ رہی ہے تو یہاں seek bar کی مدد سے آپ variation کے ذریعے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ recording کا عمل continue ہے اب یہاں اس طریقے سے میں student کو بیان کر سکتا ہوں laser tool کی مدد سے بیان کر سکتا ہوں کہ میں students اس وقت آپ کو empirical formula اور molecular formula کا topic بیان کر رہا ہوں اس میں جو اہم بات ہے یا جو definition ہے وہ میں definition mark کر کہ student کو pen کی مدد سے بتا سکتا ہوں کہ یہ definition آپ کہاں سے لے کے کہاں تک mark کر سکتے ہیں یا پھر میں sample marking کر رہا ہوں ایسے اسی طریقے سے میں student کو یہ بات بھی بیان کر سکتا ہوں کہ آپ نے کیا چیز highlight کرنی ہے mcqs کی learning کے حوالے سے تو وہ بھی میں انہیں بیان کر سکتا ہوں تو یا highlighter tune بھی میرے پاس اپیلے بیلے پھر hand tool کی مدد سے میں ایک page سے دوسرے page کی طرف بڑھ سکتا ہوں اور میں مزید zoom کرنا چاہوں تو مزید zoom بھی کر سکتا ہوں اس کو zoom out بھی کر سکتا ہوں پھر اسی طریقے سے میں hand tool کی مدد سے جب اپنا lecture complete کر چکا ہوں book کے حوالے سے تو پھر میں notes سے بچوں کو guideline دے سکتا ہوں کہ student آپ نے notes میں سے پھر قوم سا حصہ یاد کر لینا ہے اور اسی طریقے سے notes کے میں نے یہاں پہ دو pages import کیے ہیں وہ دونوں pages بھی discuss کر سکتے ہیں zoom کرنا چاہے تو مزید zoom ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو instruction تو دیتا ہی جا رہا ہوں لیکن ساتھ میں یہ recording بھی continue ہے اب میں چاہوں گا کہ recording stop کر دوں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ recording کس طریقے سے save ہوگی جیسے میں recording کو stop کروں گا تو یہ ایک video file desktop پہ جا کے save کر دے گا تو جیسے میں click کروں گا تو آپ note کیجئے گا اس طرف یعنی کہ page کے bottom میں left hand side کے اوپر یہ مجھے بتائے گا کہ اس نے desktop پہ video save کر دی آپ لوگ اس طرف بھی توجہ رکھے گیا میں نے click کیا اور یہاں پہ اس نے option مجھے دے دیا اب اس کے بعد میں show desktop کروں گا اور desktop کے بعد میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایک video یہاں پر آ گئی ہے اب اس video کو preview کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ video کس انداز سے کتنے پکسل میں اور کس quality کی بنی ہے تو میں نے اپنی آسانی کے لیے اس video کو folder میں convert کر دیا ہے تو یہ video کم از کم دو منٹ کی ہے اور یہ دو منٹ کی ویڈیو چار ایم بی کی ہے تو اگر ہم ویسے images کے ذریعے کوئی بھی lecture تیار کرنا چاہیں یعنی کیمرے کے ذریعے ریزلٹ کیسا ہے یہ دیکھئے video ہمارے سامنے preview ہونے جا رہی ہے اب میں اس ویڈیو کو پریو کر رہا ہوں اور میں silence رکھوں گا اور جو بھی آپ کو آئی گی وہ record ہوئی بھی ویڈیو سے آرہی ہوگی آپ اس کو سن سکتے ہیں میں یہ recording start کر دی ہے اور جس طریقے سے میری وائز کمپیٹر تک پہنچ رہی ہے تو یہاں سیکھ بار کی مدد سے ویڈیو سٹوڈنٹ اس وقت آپ کو امپریکل فارمولا اور مولیکل فارمولا کا ٹاپ کر سکتے ہیں یہاں پر سیمپل مارکنگ کر رہا ہوں کرنی ہے میرے پاس اویلے ملے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے ہم نے سوفیر کا استعمال کرتے ہوئے بہتر انداز سے نہ صرف ایمیجز کو سوفیر تک ٹرانسفر کیا بلکہ اس میں وہ تمام ٹوز موجود ہیں جو کسی بھی ایک ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے لیسن کو بیان کرنے کے لیے جیسے کہ ہم بورڈ پر بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مار کر یا اگر پروجیکٹر پر چیز بیان کرتے ہیں تو لیزر لائٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے تو اس سوفیر میں تمام فیسلیٹی ہیں جو کسی بھی ٹیچر کی ریکوائرمنٹ ہے امید ہے یہ تمام تر چیز آپ لوگ نے بہتر انداز سے ملاحظہ کی ہوں آخری چیز یہ ڈسکس کرنی تھی کہ اس آف ویر کو کلوز کرنے کا تحقیق بھی تھوڑا سا مختلف ہے اس کو بھی سیکھ لیجے آپ ٹورز بار کی مدد سے جو سب کر سکتے ہیں تو یہ exit کرنے کا طریقہ آم سوف سے تھوڑا سا مختلف تھا تو اس پر سے میں نے اسے بھی ڈسکس کر لیا یہاں ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینلل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ